سروس کے دوران اگر مجھے اپنے ڈپارٹمنٹ سے کوئی گلہ شکوا ہو تو خدا کے لئے وہ مجھے معاف کریں کیونکہ ڈپٹی میں ہوتا رہتا ہے تو اللہ کے لئے وہ مجھے معاف کریں مجھے کسی کا گلہ نہیں ہے نہ مجھے مجھے آپ لوگوں نے ہر وقت مدد کری ہے میں تھوڑا تیز طرح آراد بھی تھا اگر کچھ گلتی بھی ہوگی وہ معاف کریں السلام علیکم و آدھا پکار نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے ناظرین آج زلہ ڈوڑا کے علاقہ ملونہ بھتلا کے رہنے والے الہاج عبدالسمد ملہ کی رہائشگاہ پر ان کی نوکری کی سبگدوشی کے پیش نظر ایک الویدائی تقریب مناقب کی گئی الہاج عبدالسمد ملہ محکمہ افضائش مویشی میں بطور سینئر ویٹرنیری فرماسسٹ اپنی خدمات انجام دے رہے تھے جبکہ آج انہوں نے اپنی چونتیس سالہ خدمات کے بعد اپنی رہائشگاہ پر ایک الویدائی تقریب کا احتمام کیا جس میں مذکرہ حکام کے کئی عالی آفیسران و دیگر کئی نامور شخصیتوں کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں نے شرکت کی الہاج عبدالسمد ملہ کو ستارہ جون انیس سو ستاسی میں محکمہ افضائش مویشی میں نوکری ملی تھی جس کے بعد وہ آج تک اپنی مسلسل خدمات انجام دیتے رہے بکار نیوز میں فیلال اتنا ہی مزید تفصیل اس ریپورٹ میں اس کے بعد میری پرموشن دو ہزار دو میں سٹاک اسٹنٹ ہوگی دو ہزار نو سے سینئر ویٹرنیری فارماسسٹ ہوگی اور اپریل کے تیس میں پوری سروس تیس سال دس مہینے تیرہ دن پوری ہوتی ہے آج میں نے یہ پارٹی گھر میں رکھی تھی ایتوار کے دن گھر میں رکھی تھی دفتر والوں نے تو تیس تارک کو مجھے وہاں سے ریلیو کرنا ہے لیکن میں نے آج یہ گھر پر رکھی تھی تو میں سب سے پہلے اپنے اس وقت موقع کے آفیسر تاگر شاہد صاحب داکر فردوس احمد مولوی صاحب اور باقی ساتھیوں سے بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سروس کے دوران اگر مجھے اپنے ڈپارٹمنٹ سے کوئی گلہ شکوا ہو تو خدا کے لئے وہ مجھے معاف کریں مجھے کسی کا گلہ نہیں ہے نہ مجھے مجھے آپ لوگوں نے ہر وقت مدد کی ہے میں تھوڑا تیز ترارہ آدمی تھا اگر کچھ غلطی بھی ہوگی وہ معاف کر لینا آپ نے اپنی خدمات کے دوران اپنی سروس کے دوران کہاں کہاں آپ نے اپنی خدمات انجام دی اور ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آپ کا کیا تاؤں رہا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میرا بہت اچھا تاؤں رہا ڈپارٹمنٹ نے بھی میری ہر وقت عزت کی اور جہاں جہاں میں نے ڈیوٹی دی ہے لوگوں نے بھی میری ہر وقت عزت رکھی آج تک مجھے کبھی میرے خلاف کمپلینڈ بھی نہیں ہوگی ہے کچھ کمپلینڈ نہیں کی ہے یہ میرے آفیسروں کے پاس ریکارڈ ہے یہ میرا موقع کا آفیسر ڈاکٹر شاہد صاحب یہاں ان کو بخوبی معلوم ہے آج تک میرے خلاف کوئی کمپلینڈ نہیں ہوئی ہے مجھے ڈپارٹمنٹ والے بھی چاہتے تھے مجھے لوگ بھی چاہتے تھے اب یہ قانونی رول مجھے دل ابھی کہتا تھا میں ابھی سروس کروں میں اپنے آپ کو ابھی جوان سمجھتا ہوں لیکن یہ رول ہے رول کے حساب سے مجھے اب ریٹائر ہونا پڑا دونوں موقع ہیں خوشی کا موقع بھی ہے دکھا بھی ہے خوشی کا موقع ہے کہ اس وقت پوری سنویس تکتیس سال کمپلینڈ کرنے کے بعد پوری عزت سے ریٹائر ہو یہ بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے لیکن دکھ ہوتا ہے بشڑنے کا بڑا پرانہ ساتھی ہمارا تھا بہت وقت ہم نے اکٹھے نکا رہا ہے کبھی بھی کسی بھی کام کے لیے ہانا کانی نہیں بہت برا برا وقت بھی آیا امجنسی کے دوران کبھی رات کو کوئی کیس آیا کبھی فون کیا کبھی ہم ان کے موہ سے نا نہیں سنا کیا ڈاکٹر صاحب سروس کے دوران آپ کے میار پر کس قدر اتر پائے میار کی بات تو یہ پرانے لوگ جو جا رہے ہیں کہ ہم کو پتا ہے کہ ہم کو کتنا نقصان ہوتا ہے لگتا رہا ہے یہاں تک پہنچتے پہنچتے بیس سا لگتے ہیں میار کا ان کا کام کرنے کا سنڈر آپ پورے علاقے کو پتا ہے اگر پوری سورس کے دوران کوئی کمپلینٹ نہیں ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ میار کا اندادہ لگا سکتے ہیں کتنے سنسیر تھے موسیقی 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 موسیقی